السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ موسم ہے بارشوں کا منسون کی اور اس میں اس طرح کی فرائی چیزیں جیسے پکوڑے ہیں سموسے ہیں اور اس طرح کی کچوریاں جو عام ملتی ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں کراچی کے ہر علاقے میں ہر جگہ یہ ملتے ہیں اور بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں تو چھوچا کیوں نہ آپ کو یہ ریسیپی میں دے دوں تو یہ بہترین سی جو کمرشل ریسیپی ہے بہت ہی لا جواب بندی ہے بہت ہی آسان ہے کم بجٹ کے ساتھ آپ بہت ساری دھیر ساری اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پاؤ آلو لیا جن کو میں نے چھیل کے موٹا موٹا اس طرح کاٹ لیا ہے رفلی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کوئی اس میں شیو نہیں ہے کیا آپ نے چھوٹا کاٹنا ہے یا بڑا کاٹنا ہے تو یہاں پر میں نے پانی اچھا خاصا ڈال دیا دو گلاس کے برابر ڈال دیا چولا کر دیا ہے آن اب اس کے اندر جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں یہ اس طرح کاری بہت ہی آسان بہت مزے کیے تو یہاں پر سابو دھنیا ڈال دیا میں نے ون ٹی سپون بھر کے کٹی بھی میں ڈال دیا ون ٹی سپون میتھی دانہ ہاف ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اور نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون یہاں پر ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم نے کرنا ہے مکس اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر آئل بھی ڈال دینا ہے تقریباً تین ٹی سپون کے برابر اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے بس یہ ہیں اس کے سارے مسالے کوئی چیز آپ کو بھوننے کی فرائے کرنی ضرورت نہیں ہے بس سب چیزیں ڈالیں جڑھا دیں اور آلو گلنے تک آپ نے پکانا ہے یہاں پر میں نے چنی کی دال ہاف کپ لے لی ہے اور یہاں پر بھی میں نے اس کو پکانے کیلئے رکھ دے کیونکہ کچوری میں جو ہم نے دال کی فلنگ کرنی ہے وہ ہے یہاں پر چنی کی دال تو چنی کی دال کو بھی میں نے پکنے کیلئے رکھ دیا اور یہاں پر آٹا گھون لیتے ہیں تاکہ آٹے کو خوب اچھا سا ریس مل جائے تو یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور یہاں پر ازوائن ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اور یہاں پر گھی آپ نے ڈالنا ہے تین ٹی بیلی سپون اور تین ٹی بیلی سپون ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم نے کوئی اچھا سا میکس کرنا ہے گھی کے ساتھ تاکہ ہر طرف جو ہے میدے کے گھی لگ جائے اور ہر چیز اچھے سے میکس ہو جائے میکس کریں گے پہلے ہم اس کو اور یہاں پر پھر ہم ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اور آپ نے آٹا جو ہے آٹے کو سکھ بھوننا ہے ٹائٹ رکھنا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور آٹے کو میں سمیٹ رہی ہوں ایک دم پانی ڈال کے ڈو کو تیار نہیں کر رہی اس لیے کہ کیونکہ ہم نے آٹے کو تھوڑا سخت رکھنا ہے تو بس یہاں پر آپ نے خوب اچھا سے آٹے کو اس طرح سمیٹتے رہنا ہے اولیوں کی مدد سے اور ایک سخت سی ڈو کو تیار کر کے اور آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کم سے کم آدھا ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس ڈو کو لازمی رس دینا ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں گھی چیزیں ڈالی ہیں وہ بالکل اچھے سے یک جان ہو جائے اور ہمارا آٹا خوب اچھا سا سیٹ ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جیسی ہمارا آٹا تھوڑا سا بہتر ہوا تو تھوڑا سا میں نے ون ٹی سپون کے برابر آئل لیا ہے ہاتھ میں اس کے ساتھ میں نے اس کو گوندہ ہے سمیٹہ ہے اور ہم اسے ڈھک کے رکھ دوں گے تو یہاں پر اپنے آلو کی ترکاری کو دیکھ لیتے ہیں کہاں تک کنیشن پہنچی تو آلو گل جاتے ہیں جلدی تو جیسے کہ یہ گل چکے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے گھوٹنا لے لیا ہے میشر ہو تو آپ میشر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر گھوٹنے کی مدد سے میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پر سارے آلو کو جو آنا آپ نے اس طرح میش کر لینا ہے اور بھر جیسے آلو ہمارے میش ہو جائیں گے تو آپ نے اس میں اگر چھولے ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میرے پاس ابلے وے رکھیں چاہیں ون کپ کے برابر وہ میں یہاں پر ڈال دوں گی اور اگر نہیں ڈالنا چاہے تو آپ خالی یہ آلو کی ترکاری بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بابی کافی اچھا تھی اتنا تھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا لیکوٹی چاہیے اور اس کی تھکنس میں آگے آپ کو اب دکھاؤں گی کہ آپ نے کتنا اس کو رکھنا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے ہاف کپ کے برابر پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پر ڈال دوں گے ہم میں چھولے جو میں نے سفید والے چھولے اوبال کے رکھے تھے وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ون کپ کے برابر اور یہاں پر ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اس کو مزید پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو بس ہم نے یہاں پر اس کو دس منٹ پکانا ہے کیونکہ ہم نے آلو کو میچ بھی کیا ہے اور یہاں پر چھولے بھی ڈالیں تو اس لئے لازمی آپ نے اس کو دس منٹ پکانا ہے تو یہاں اسے پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارشل ہماری آلو کی تھکنس جو انہیں بلکل بہترین ہو چکی ہے اور یہ ترکاری ہو گئی ہماری ریڈی تو آپ اس کی ٹھیکنس دیکھ سکتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہم نے چنی کی دال اُبالنے کے لیے رکھی تھی وہ میں نے پیس لیا ہے یہاں پر باریک آرڈر بنا لیا ہے اس کا اور یہاں پر ڈال دیا ہے ون فور ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون لال میچ ون فور ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر گرم مسالہ ان مسالوں کو چنی کی دال کے ساتھ خوب اچھا سا مکس کرنے آپ یہ دال سلوے بھی پیس سکتے ہیں چوپر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کا دانہ ثابوت نہیں رہنے دینے دال بلکل میش ہونی چاہیے پیسی بھی ہونی چاہیے اور یہاں ہمارے آٹے کو بھی خوب اچھا ٹائم مل چکا ہے کم سکر میں ایک گھنٹہ تو مل ہی چکا ہے اور یہاں پر آٹے کو جو ہے دیکھ رہے بلکل بہتری سیٹ ہو چکا ہے تو بس اب ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا گولیاں بنانی ہے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتیوں لمبائی میں تاکہ ہمیں اس کی کچوریاں توڑنے میں آسانی پیدا ہو جائے تو آپ آٹے کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا اٹر سخت رکھنا ہے بہت زیادہ یہ سخت نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ نرم نہیں ہے تو آپ نے اس طرح بیلنس میں رکھنا ہے اور اس طرح چھوٹی چھوٹی سی آپ نے یہ کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بیچ میں پھیلاتے ہوئے اس طرح تین چھٹکیوں کے ساتھ آپ نے چنی کی دال کو اٹھانا ہے اور اس کے بیچ میں رکھے اس کے موہ کو بند کر دینا ہے تو اس طرح ساری جو ہے نا جتنی کچوریاں آپ نے بنانی ہے اتنی کچوریاں آپ نے سب تیار کر لینی ہے اس طرح اور اس کی جو نوک ہیں نا خوب اچھی سے آپ نے سمیٹھتے ہوئے بند کرنی ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے یہ کھولے نہیں اور ورنہ دال باہر نکلے گی اور وہ پھر آپ کے آئل کو بھی خراب کرے گی اور کچوری بھی اچھی نہیں لگے گی تو یہاں پر یہ ساری میں اس طرح سمیٹھتے ہوئے بول بنا لوں گے اور ان کو چپٹا کر کر کہ آپ نے رکھنا ہے تاکہ اس کو آگے پھیلانے میں ہمیں مدد ملے تو یہاں پر جو ہے میں نے کچوری ڈال کے آئل کا ٹمپریچر چیکی ہے تو بہترین ابھی ٹمپریچر ہو چکا ہے اس کا کیونکہ پہلی کچوری ہمیشہ یا پوری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑی سی سیٹ نہیں بنتی ہے کیونکہ اس کا ٹمپریچر اس کا بیلنس نہیں ہوتا اور جیسے جیسے وہ پکتی ہے اس کا بیلنس جو ہے نا آگ کا وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کا ٹمپریچر آئل کا تو یہاں پر آپ دوسری کچوری ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ کچوری خوبچی سی پھولے گی اور یہاں پر ہاتھ کی مدد سے اس طرح ہتیلی کے ساتھ رکھیں دوسری اس طرح اس طرح آپ پھیلائیں گے دوسرے ہاتھ کے ہتیلی سے تو یہ دیکھیں اس طرح کچوری پھیل جائے گی اور آپ اسے بیلن کی مدد سے بھی پھیلا سکتے تو بیلن کی مدد سے میں نے باگے ساری بیلن کی مدد سے ہی بنائی تھی یہ ایک میں نے آپ کو ہاتھ سے دکھایا تھا کہ اس طرح آپ کر لیں لیکن آپ نے بیلن کی مدد سے بھی پھیلائیں گے تو وہ زیادہ آسانی رہے گی اور وہ بہترین بن جائی یہ دیکھیں اس طرح تو جو آپ کو بہتر لگی جو ایزی لگے آپ کو اس طرح اس طرح بنا لیجئے اور آپ دیکھ رہے ماشاءاللہ ہماری کچوریاں بہت اچھی بن رہی ہیں بہت پھولی پھولی سی بن رہی ہیں تو آپ نے ڈالنا ہے اور ڈال کے آپ نے کچوری کو بالکل فورا نہیں پلٹنا کم سے کم آپ نے اس کو پانچ چھ سیکنڈ کے لیے ایسی ہی پڑا رہنے دینا ہے جب نیچے سے اچھا سا کلر آ جائے گا تب آپ نے اس کو پلٹنا ہے تو آپ نے کچوری ڈال کے آئل کے اندر چھوڑ دینا ہے فوراں اس کو چھیڑنا نہیں ہے نہ آپ نے فوراں اس کو پلٹنا ہے تو جب وہ اوپر سے پھول جاتی ہے تب آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ساری کچوریاں جو نے ہماری بہترین سی پھولی پھولی سی بنی ہے اور اتنی دو کپ کے اندر اچھے خاصی کچوریاں یقین کریں بن چکی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین کلر بھی آ چکا ہے بہترین پھولی پھولی سی کچوری خستہ کچوریاں ہماری اور کھانے میں بھی یقین یہ ربڑ جیسی نہیں ہے بلکہ سوف نرم ہے خستہ ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو میں ترکاری کے ساتھ ایک بیٹ لے کے دکھاتا ہوں کہ کیسی ہماری ترکاری کے ساتھ یہ ترکاری تھنڈی ہونے کے بعد مزید ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں بہترین ماشاءاللہ لا جواب بنی ہے بلکل بڑھ ساتھ کے موسم میں بنائی ہے اپنے پیاروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے اور انجوائے کیجئے یقین کریں بزار سے لینے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں صاف سترے اپنے آئل کے ساتھ صاف ستری چیزوں کے ساتھ بہترین بلکل ہیلڈی فور اپنے گھر میں بنا سکیں اور اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیہ پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسپی اپنے گھر میں بنا سکیں اور اس موسم کو انجوائے کر سکیں اور اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے آمین سمہ آمین اور یہ ریسپی آپ کے رانے والے رمضانوں میں بھی بہت کام آئے گی اور جب آپ کا دل کر اس طرح کی ریسپی اپنے شام کی چائے کے ساتھ اپنے شام کی ہلکی پھل کی بھوک کے ساتھ یہ بنائیے اور میری چینل پر اس کچوری کی ریسپی بھی موجود ہے اس میں میں نے آپ کو فروزن کرنا سکھایا ہے کہ کیسے آپ اپنے فروزن کر کے رمضان کی افطاری کے لیے تیاری کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گئے کچھے سے کامیٹس کے ساتھ جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور یقین کریں بہت علا جواب ریسپی تو ضرور بنائیے میرے انداز سے میرے طریقے سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں توعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ